بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو سینڈ سپورٹس کراچی میں کھیلے جانے والے دوسرے ونڈے میچ میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کو دوسرا ونڈے میچ ہرا کر سریز ایک ایک سے برابر کر دی دوسرے ونڈے میچ میں پاکستانی بلے بازوں کی ٹک ٹک اپروچ پاکستان ٹیم کو لے ڈوبی پاکستان کی اثار کے بعد پاکستان کے سابق کھلاڑی پاکستان ٹیم پر برس پڑے مکمل تفصیل سے آپ کو بتائیں گے لیکن مزید آگے بڑھنے سپیلے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ملے گی بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں دوستو جیسے کہ آپ سابق جانتے ہیں کہ نیوزی لینڈ نے دوسرے ونڈے میچ میں پاکستان کو شکاہ دے کر ونڈے سریز ایک ایک سے برابر کر دی لیکن اس ونڈے میچ میں پاکستانی بلے بازوں کی ٹک ٹک اپروچ جن میں پاکستانی کپتان بابر آزم بھی شامل ہیں بابر آزم نے لمبی اننگز تو ضرور کھیلی لیکن بابر آزم نے خودیز اتنی زیادہ گیندے زہا کی جنگو جیسے پاکستان ٹیم کے اوپر پریشر پڑا اور پاکستان بے لا خیر یہ دوسرا ونڈے میچ ہار گیا بابر آزم کی لاوہ پاکستان کے باقی بلے باز بھی پچھ پر نہ ٹھہر سکے اور چلتے بنے جس کے بعد پاکستان کے سابق کھیلڑوں نے پاکستان ٹیم کی خوب وارڈ لگائی اور پاکستان ٹیم کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا کہ پاکستان یہ والا دوسرا ونڈے میچ ہے بلے بازوں کی ٹک ٹک اپروچ کی وجہ سے ہارا کیونکہ پاکستان کے تمام بلے بازوں نے بہت زیادہ ڈارٹ گیندے کھیلی جس کو جیسے پاکستان یہ والا دوسرا ونڈے میچ ہار گیا لیکن دوستو افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان گھر میں نیوزیلنر سے یہ دوسرا ونڈے میچ ہار گیا اور پاکستانی بلے بازوں کی انتہائی بری کار کردگی لیکن دوستو آپ کے خیال میں پاکستان یہ ونڈے میچ کس وجہ زیارہ نہیں چک کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں